ہیلو فرنز آج میں آئے ہوں ابو دبی سے شارجہ کیونکہ جہاں سے نے اپنے گھر میں رکھی ایک چھوٹی سی ڈینر پارٹی اس کے ساتھ ایک سرپرائز تھا میرے لیے بلکہ یہ سارے لوگ اویر تھے لیکن سوائے میرے میں مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے نادر کو بھی انوائٹ کیا کیونکہ نادر سے میری کافی مہینوں سے بات چیت نہیں ہو رہی تھی ڈیوٹی سمیں سٹوپیڈ ایشیوز تو فائنلی آج ملاقات ہو گئے ان لوگوں کی وجہ سے اور سارے گل پارٹی ہوتی ہے تو اس کو جو کیچن سنبھلنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زمان اور اس کو اسس کرتا ہے جہاں سے تو واقعی انہوں نے کر کے دکھایا بریانی بہت زبردست بنائی اور مٹن گوشت بنایا تھا اور لاہم بنایا تھے باقی ہم سارے ملکے لگ گئے بھئی اس وال کو تیار کرنے کے لیے ڈیکورٹ کرنے کے لیے جس کی وجہ سے ہم یہاں سارے کٹھے ہوئے تھے کیونکہ آج 28 جنوری اور ارشان جہاں سے کہ جو پہلے سپتر ہیں پہلے بیٹے ہیں تو ان کی تھی چھے منت پورے ہوئے تھے تو اس کی ہم نے سیلیبریشن کے لیے پارٹی رکھی تھی برڈے پارٹی تو اس میں ہم نے سارے کافی سارا فن بھی کیا اور کافی میرے اور نادری کے بیچ میں جو کے لے چکے تو وہ بھی ختم ہے اور نادر اپنے سارے ڈی ایس ایل آر لے کر آیا تھا تو وہ اس کے فوٹو سیشن میں لگا ہوا تھا اور ارشان شاپ خود بھی جو ہے اپنی وال کو دیکھ کر پڑے خوش ہو رہے تھے آپ یہ شرٹ بھی دیکھ سکتے ہو یہ بھی کائنات نے خود دیزائن کیا یہ کیک بھی ہوم میڈ ہے جو کہ کائنات نے خود اپنے آتا سے بنایا کیونکہ کائناتی فیشن ڈیزائنر جو ہیں تو اس دوران جو ہیں ارشان شاپی دو بار پاور نیپ بھی لے چکے تھے اور جب ہم نے دیکوریشن پوری کی تو ہم نے پلان کیا کہ سب سے پہلے جو ہم کھاتے ہیں کھانا کیونکہ کافی بھوگ لگ رہی تھی اور بریانی کی جو خوشبو تھی وہ ہمیں بلکل تڑپاک مار رہی تھی تو بھائی آپ نے پھر وہی کیا دسترخوان بچھایا سارے دو دوستو کو سب ملکے بیٹھے ایک فیملی کی طرح جس طرح ہم الحمدللہ ہم یہاں پر پردس میں ہوتے ہیں تو پھر ہم نے بھائی کھانا کھایا سب سے پہلے اور کیونکہ میں سب سے پہلے بریانی کی بات کروں کیونکہ بریانی بنائی تھی بہت ہی زبردست مٹن بھی اچھا تھا لیکن بریانی بہت زبردست ہی اور بریانی اسپیشل اس لیے بنی تھی کیونکہ شفیق کو سالن سے زیادہ چاولوں میں بہت اچھا لگتا ہے تو بھائی زمان جب ہو اور بریانی ا چھنا بنے سا ہو ہی نہیں سکتا تو اس کے بعد ہم نے بھائی تیاری کی سیلیبریشن کرنی کی جس کی وجہ سے ہم سب سارے یہاں جمع ہوئے تھے تو بھائی ہم نے وہی جو کینڈل لائی لگائی ہاف کیک جو تھا وہ لے کر بنایا تھا کائنات نے وہ کیا اور اس کے بعد وہی ہوا جو آپ ابھی سنیں گے آج کی پارٹی میں میں تینکز ضرور کہوں گا جانزیب کو اور کائنات کو اس کے ساتھ میں ارشان کو بھی تینکز کہوں گا کیونکہ اگر یہ اٹھائی جنور کو چھے ماہ کا نہ ہوتا تو شاید ہم دوبارہ اسی طرح جمع نہیں ہوتے کیونکہ ہم لوگ رہتے ہیں ایپ روٹو میں ڈیفرنٹ پلیسز میں اور تو ایک ہی جگہ پہ سب کو ساتھ بلوانا انوائٹ کرنا اور ایک ہی جگہ پہ پارٹی کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس میں جو سرپرائز پلان تھا میرا اور نادر کے لیے جانزیب کا اور ان سب کا تو یہ تو بالکل امیزنگ تھا کیونکہ میرے بالکل نوٹس میں بھی نہیں تھا کہ ایسا پوسیبل ہے کہ ہو سکتا ہے تو برحال بہت اچھا لگا نادر سے ملاقات ہوئی کافی چیزیں ریپیٹ ہوئیں مینٹلی طور پر ہم جو کافی ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے تو کافی پھر قریب آگئے پھر وہی اپنا پرانا اسٹائل مزاگ مستی کرتے رہے اور نادر اپنی فوٹو سیشن میں لگا رہا جہاں صرف چائے لے کر آیا چائے پی اس کے ساتھ تھوڑی بہت باتیں بھی کی اور عرشان بھی ہمارے ساتھ جنر بھی کر رہا تھا اور باتیں بھی ہماری سن رہا تھا پھر ہم نے ایک دوسرے کو سی آف کیا اس دعا کے ساتھ کے انشاءاللہ دوبارہ جلدی ملاقات ہوگی ساتھ کے انشاءاللہ دوبارہ جلدی ملاقات ہوگی